یہ جو ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا اچھے خاصے ڈر جاتے ہیں اللہ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک یہ ویسے تو کہنے کو ہر بندے کہتا ہے جسے فرلا سے ڈرنا چاہیے اللہ رہے ہیں کہ کوئی چھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے کوئی ایسی شک پڑ جاتا ہے کوئی فلانی سے فلانے کے پاس چلے جو ہو سکتا ہے فلانے نے یوں کر لیا ہو وہ جی پتہ نہیں یہ وہ کسی کی ساس نے کچھ کر دیا کسی کی اس نے کر دیا اس نے ٹونہ کر دیا پتہ نہیں کیا کر دیا بھائی کس کے پاس قوت ہے مطلب ہے ٹھیک ہے جادو بغیرہ خود انبیاء نہیں بتائے کہ اس کا ایک اثر ہے اور اس کی ایک حدود ہوتی ہیں مگر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اس سے ڈر جائیں اس کے روب میں آ جائیں اور اس کے جا کر منتیں کریں اور اس کے پاس جا کر چلے جائیں کہ پتہ نہیں یہ راضی ہو جائے یہ وہ راضی ہو جائے تو یہ ہے کہ جو اگر اللہ نے میرا کوئی نقصان لکھا ہوا ہے تو مجھے قبول ہے اس وجہ تھے کہ میرے مالک کا فیصلہ ہے اور وہی تقدیر والی بات